ایک فورس ہے جن کے آتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا وہ تو سب کے سامنے ہیں ہی ہیں لیکن اب جو سب سے از 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 اینٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو کوئی ریزنبل جو ہے وہ لوگ سمجھے جاتے تھے یا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہے جن کو شاید اپنی کوئی خاندانی بیگراؤن کا کوئی لحاظ اور احساس ہوتا ہوگا یا ان کے بارے میں یہ اپریشن جو ہے وہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ زبان پہ کنٹرول جو ہے وہ ان کے موجود ہے اور وہ سیاستدان ہی کیا جس کے زبان پہ کنٹرول نہ ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایسے فیسز جن کو جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ایک ڈی سینسی کی شاید جن کو علامت سمجھا جاتا تھا وہ بھی پوری کے پوری جو ہے وہ بتمیزی کے اپنے رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگیں گئے ہیں جو بہت تکلیف دے بات ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بھی ایک آہ علامت ہے اور بن چکی ہیں بڑی تیزی سے وہ فردوس آشکوان والی جگہ جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں اور آہ وہ آپ ان کو یہ جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا کہ فردوس آشکوان آج کہاں ہے بدتمیزی بدتیزی بھی گالی دینا آہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی فردوس آشکوان کا فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج کہیں نہیں ہیں لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو شاید لگ رہا ہے کہ اب وہ فردوس آشکوان کو ریپلیس کریں گی یا وہ شہباز گل بننا چاہ رہی ہیں خواتین کی اور آہ اس کا اظہار جو ہے وہ وقتن فوقتن کر رہی ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ آہ وہ محترمہ آہ آہ بزرگ ہیں اور آہ وہ بیمار بھی رہی ہیں کینسر پیشنٹ ہیں ہم نے ہمیشہ اس حوالے سے ان کے ان کا لحاظ بھی کیا ہے گو وہ بہت عرصے سے آہ جو ہے وہ آہ آہ بد تہذیبی اور آہ جو بد کلامی ہے اس کی تمام تر آخری حدوں کو چھو رہی ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ اس ٹین کا مظاہرہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ غصے میں ہو ہو سکتا ہے اس دفعہ ان کو عمران خان سے ڈانٹ پڑی ہو کہ خبردار جو تم گالیاں یہ بغیر جو ہے وہ اٹھ کے آئیں لیکن اب آہ دیکھا جا رہا ہے کہ محترمہ کا جو ایک سٹائل ہے آہ گفتگو کرنے کا اس کے اندر وہ آہ بدتمیزی اور بدلہ حاضی کا جو ہے وہ آہ انصر بہت غالب ہوتا ہے اور یہ بدتمیزی ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی ہے آہ ان کے آپ اگر ان کے کلیک سے جا کے پوچھیں جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتی نہیں ہے ان کے حلقے میں جا کے پتا کریں کہ محترمہ جو ہے ان کا آہ جو ہے وہ آہ کیا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا وہ کیا گفتگو فرماتی ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی اس وقت تکبر ان کا ان کا جو ایک آہ ایروگنس ہے وہ ایک پیک پہ ہے مجھے نہیں بتا کس بات پہ ہے محترمہ دو دفعہ جو ہے وہ دھور چٹائی جا چکی ہیں آہ انہی مریم نواز سے جس مریم نواز کے اوپر ان کو آج کل باتیں کرنے کا بہت شوق آیا ہے اور میں محترمہ کو پہلے تو آہ دو صرف دو جو ہے وہ بڑے موت دبانہ میں پھر بھی موت دبانہ ان کے لیے کر رہی ہوں حالانکہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے ان کے ساتھ اسی زمان میں اگر جواب دوں تو پھر آپ کو پتہ نہ ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم آہ جواب دینے کے لیے جو ہے ہم تب بھی اپنی اپنی ایک جو رسٹرین ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے میری دو گزارشات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اپنا قد دیکھیں اور اپنے قد کے طابق گفتگو کیا کرے ہیں انہوں نے کل جو گفتگو فرمائی اس کے لیے انہوں نے کہا آئیں نا مریم نواز میرے ساتھ آکے بیٹھے بات کریں بی بی آپ ہیں کون آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی آپ کی یہ اوقات ہے دو دفعہ آپ جو ہے جس ہلکے کو آپ کہتی ہیں کہ میرا ہلکا ہے اس ہلکے میں آپ گستی بھی نہیں ہیں چونکہ اس ہلکے کے اندر جو آپ کے کارنا میں ہیں جو آپ نے اس ہلکے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ آپ تزہیق کے ساتھ کسی کو کہتی ہیں آٹے کی بوری پہ بھگ جاتا ہے لوریوں کو آپ کو پتا ہے نا وہ جانور کہہ چکی ہیں ان کی ان کا طرز تخاتو بھی اب یہ ہے وہ یہ اس طرح سے گفتگو فرماتی ہے تو ایک تو آپ اپنے قد میں رہیں ہاں مریم نواز جو ہے وہ تو آپ کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کی ہم روادار نہیں ہے وہ تو ان کا لیول نہیں ہے آپ کے لیڈر کا کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے آپ پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی اپنے بارے میں دوسری بات کہ آپ کو یہ جو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بہت ہی پتہ نہیں پاپولر خاتون ہے آپ جو ہے آپ اگر اتنی آپ کے اندر کپیسٹی ہوتی مجھے معلوم ہے آپ کی صدارت جو ہے پنجاب کی وہ اس وقت ایٹ سٹیک ہے اور اس وجہ سے آپ زیادہ بڑھ بڑھ کے جو ہے والٹی سی دی گفتگو کر رہی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں مو ڈال کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے لیڈر کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے پر ذرا وہ کیا کریں ویسے میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اگر آپ کوئی خواتین ہے اگر کوئی شریف خاندانوں کے خواتین ہیں تو عمران خان کے کرتوت جو سامنے آئے ہیں آڈیوز کی شکل میں اور سنا ہے کہ بہت ساری ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ لوگوں کو تو شرم سے جو ہے نا مو ہی باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ کا لیڈر یہ ہے گندگی سے بھرا ہوا اور غلازت سے لتھڑا ہوا آپ کو تو جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آنا چاہیے لیکن چلیں آپ کی عمت ہے کہ آپ پھر بھی آ جاتی ہیں سامنے تو پھر اپنی اپنی اوقات کے مطابق بات کریں آپ نے مریون نواز صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی گفتگو کی وہ داخلہ ہوا فلانہ ہوا آپ کے بارے میں بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو ریکارڈ پر میں آج ریکارڈ پر میں جو ہے میں کوئی آپ کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گی میں جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو اور سوال وہ پوچھے جس کا اپنا دامن صاف ہو آپ کا تو اپنا جو لیڈر ہے وہ تھرڈ ڈگری کے اوپر جو ہے سپورٹس کوٹے کے اوپر وہ آکسپورٹس ہو کے آیا آپ کو لگتا ہے وہ بڑا پڑا لکھا ہے مریم نواز جو ہے وہ اس سے کہیں پڑی لکھی آپ سب سے زیادہ اور آپ جس زمانے میں آپ ڈاکٹر بنی تھی نا اس زمانے میں نہ تو میرٹ تھا نہ جو ہے وہ پتا چلتا تھا کیسے داخلے ہو جاتے داخلے تھوڑے سے ہوتے تھے آپ آگئی اس چکر میں اور پھر آپ نے اس ڈاکٹری کے پیشے کے ساتھ جو کیا کہ آپ ایک قسائی تھی آپ کے بارے میں مشہور تھا میرے پاس ذاتی طور پر معلومات ہیں میری بہت سارے جاننے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو آپ کے پاس پیشنٹ لے کے جاتے تھے اور آپ گائنی کی ڈاکٹر تھی اور آپ سے صرف فیس میں کنسیشن کی بات کی جاتی تھی تو آپ گالیاں دیا کرتی تھے آپ بتتمیزی کیا کرتی تھی اس وقت بھی اب اس وقت بھی بتتمیز تھی لیکن ایک آپ کو ایک ملمہ کاری آپ کے اوپر ہوئی ہوئی تھی بڑی آپ پتری کسوبر خاتون ہے لیکن آپ کا آپ کا رنگ جو ہے لوگوں نے دیکھ لیا آپ نے چٹے چاٹے لیا آتے ہوئے عورت جو ہے آپ کو کچھ کہا جائے کینسر کارڈ بھی نکل آتا ہے عورت کارڈ بھی نکل آتا ہے بزرگی بھی نکل آتی ہے تو جب آپ بول رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو جواب تو پھر آپ کو آپ کی زمان میں بھی میں جواب نہیں دے رہی آپ کی زمان میں بھی نہیں دے رہی ابھی بھی میں لحاظ کر رہی ہوں آپ کا تو آپ کو اپنے چٹے چاٹے کا خود لحاظ ہونا چاہیے تھا اور یہ جو ہے یہ عزت جو ہے وہ کروانے سے ہوتی ہے عزت تو زبردستی نہیں لیا جا سکتا آپ کے جو کارنامے ہیں سب سے پہلے آپ کے اوپر بہت سارے الزامات لوگ لگاتے ہیں سب سے بڑا الزام جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے کرونا فنڈ کے اندر جو آپ نے بے ذاپتگیاں کی میں بلکہ کہوں گی ڈکیتیاں کی دوسروں کو آپ چوڑ ڈاکو کہتی تھٹی نہیں ہے اپنے گریبان میں مو ڈالا آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جو جو ہے اس وقت کرونا کی ریپورٹ پیش ہوئی اس کے اندر جو آپ نے ایکسپو سینٹر کے اندر ایک سینٹر بنایا تھا جس کی کروڑوں روپے کی آپ نے مالیت دکھائی تھی جس کا ایک ایک بیڈ آپ نے کچھ پتن تیس لاکھ پلس کا جو ہے وہ آپ نے خرچہ بتایا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں آج وہ مطلب آپ مقدر والے لوگ ہیں میں تو محشہ کہتی ہوں مجھے رشت کہتا ہے ان کے مقدروں کے اوپر آپ کی وہ کرونا ریپورٹ جو ہے وہ آج بھی کسی اجسمن میں ڈال دی گئی ہے آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے وہ اس کے اندر جو بے ذاپتیاں کی ہیں وہ کیا ہیں آپ نے جو کرونا کے فنڈ کے ذریعے آپ نے ٹائگر فورس کو ادائیگیاں کی آپ کے آپ نے ابھی اس کا جواب دینا ہے آپ نے کرونا فنڈ کے اندر سے آپ نے اسمان بزدار کا ہیلی پیڈ بنوایا اس کا جواب دینا ہے اور آپ نے کرونا فنڈ کے اندر سے ہی آپ کے جو آم مختلف ہسپتالوں کے اندر بوگس یہ آڈٹ رپورٹ کہتی ہے میں نہیں کہتی بوگس آپ کی ادائیگیاں ہوئی ہیں ادویات کی مد میں اور کرونا فنڈ سے یہ سب آپ کے کارنا میں ہیں آپ تو وہ خاتون ہیں کہ جن کے جن کے ہوتے ہوئے لاشے کھا گئے جانور آپ کے دور حکومت میں آپ ایک مردہ خانہ نہیں بنا سکی اور آپ کے دور حکومت کے اندر ہی ملتان کے اندر نشتر آسپٹل میں پوری قوم لرز گئی آپ کو شرم نہیں آئی آپ تب بھی بے شرمی کے ساتھ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میرا قصور کیا ہے آپ کو شکل دکھانے کے لیے لائے گیا تھا آپ ہار گئی تھی ریزارف سیٹ کے اوپر آپ پہ مربانی ہوئی آپ آگئی اسمبلی کے اندر اور جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا آپ کی ایروگنس کا عالم یہ ہے کہ نہ آپ کی لیڈر کو پوچھا جا سکتا ہے نہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کیوں بھئی اسمان سے اتر ہی ہیں آپ یہ کرونا فنڈ کا جواب کس نے دینا ہے وہ جو لاشے کھائی جانوروں نے اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے وہ آپ نے اب یہاں پہ بھی دینا اوپر جا کے بھی دینا ہے اور آپ دوسروں کو باتیں کرتے تھتی نہیں پھر آپ نے آپ کے اوپر بہت سارے الزامات آپ کے ہلکے کے لوگ لگاتے ہیں مجھے بہت سارے آپ کے ہلکے کے لوگوں نے کہا کہ کوئی پارکنگ وارکنگ کے بھی جو ہیں وہ آپ نے ٹھیکے دیئے آپ کے رشتہ داروں کو پارکنگ کے ٹھیکے ملتے تھے اور ہاں جب آپ آئیں جب آپ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ نے محکمہ صحت کا چارج لیا اس کے بعد آپ نے جو مفت عدویات جو شباز شریف صاحب کے دورہ حکومت میں جو وہ جو ہے کانٹریکٹ کھکے گئے تھے آپ نے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیئے کیونکہ آپ کو اس کے اندر سے کمیشن جائے یہ تھا آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر معاملات تیہ کیے بغیر آپ نے مفت عدویات بند کرا دی اس ملک کے اندر آپ نے تمام سرکاری اسپتال جو ہیں ان کو ان کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا عدویات ختم کرا دی ٹیسٹ آپ نے ختم کرا دی ہے اور آپ آ جاتی ہیں مو ٹھا کے بات کرنے کے لیے اور آپ ہارے پہ بات کر سکتی ہیں آپ کو یہ لیبرٹی ہے تو پھر ہم بھی آپ پہ بات کر سکتے ہیں ہم آپ پہ بات کریں گے اور ابھی بھی تہذیب کے اس میں دیریاں آپ کی جو اصل اصلیت اور آپ کی اوقات جو نہ آپ کو دکھائی تھی پی ای سی کے اندر آپ کو پی ای سی کے اندر جب آپ گئی تھی آپ کو دھکے مار کے نکالا تھا وہاں سے ڈاکٹروں نے یاد ہے آپ کو حالانکہ ینگ ڈاکٹر سو شباہ شریف صاحب کے حکومت کے خلاف آپ نے ایک فوج بنائی تھی اس فوج کو آپ نے شباہ شریف صاحب کے حکومت کے خلاف کھڑا کیا تھا پھر مقافات عمل یہ ہوا کہ آپ کی کرتوتوں اور آپ کی اصلیت کے وجہ سے وہی فوج نے آپ کو دھکے مار کے نکالا ہسپتالوں سے یہ اوقات تھی آپ کی ڈاکٹر آپ رہی نہیں مسیحہ بن نہیں سکی پولیٹیشن آپ ہے نہیں ہلکوں سے ہلکوں سے جس بھی ہلکے میں آپ گئی ہیں دھکتکار کی وہاں سے نکالی گئی ہیں جو لیڈر جو ہیں پارٹی کی آپ رہی نہیں آپ کی کوئی گرپ نہیں آپ کو جو ہے وہ دھکے مار کے نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں اور پنجاب کی آپ کی جو صدارت ہے وہ یوں یوں لڑکھڑا رہی ہے اور آپ 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 نے یہ وہ نکالا ہے کہ میں بتہذیبی بتتمیزی کروں مریم نواز کے اوپر آپ کو اپنے لیڈر کی ذرا پہل دیکھ لیا کریں دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے نا اپنی لیڈر کی اوقات دیکھ لیا کریں کون سا گھنونہ فیل ہے جو آپ کے لیڈر نے نہیں کیا کون سا گھنونہ الزام ہے جو آپ کے لیڈر کی جو اس کے اوپر جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن ہمارا ہمارا مطلب ہم خواتین ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ یار ایک تھوڑا سا ایک پردہ رہنا چاہیے ایک لحاظ رہنا چاہیے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تمام لحاظ کے پردے ہٹا دینے ہیں تو سو بسم اللہ آئیے کرتے ہیں عمران خان کی عدت میں ہوئی شادی پہ بات آئیے کرتے ہیں ٹیرین وائٹ کے اوپر بات پھر آئیے کرتے ہیں عمران خان کی آڈیو لیکس کے اوپر وہ کس طرح خواتین کو استعمال کرتا ہے پارٹی کے اندر پر اس پر بات کر لیں مت جائیے اس طرف میرا آپ کو پھر مشورہ ہے مت جائیے ہم تو کر لیں گے ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے چھپانے کے لیے آپ کو چھپانا پڑے گا آپ آج تک چھپا رہے ہیں آپ کو چھپانا پڑے گا موت چھپانا پڑے گا نہ کریں اس طرف مت جائیں اس لیے میرا آپ کو آخری مشورہ ہے کہ آئندہ اپنی زبان کھوننے سے پہلے یہ یہ دھیان رکھ لیجائے کیجئے کہ آپ کو جواب آئے گا آپ کی زبان میں آئے گا آپ کو اسی ٹون میں آئے گا سو یہ جو آپ کو غلط فہمی ہو گئی نا آپ بہت بڑی لیڈر بن گئی ہیں ذرا آپ نے ہلکے میں تو جائیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے آپ کے ہلکے کے لوگوں سے آپ آپ تو یہ آپ کی عوقات یہ ہے کہ جو ہے میاں شہباز شریف کے نواز شریف صاحب کا جو فنڈ جو لگا تھا جو وہاں پر آہ جو ہے وہ والٹر فیلٹریشن پلانٹس لگا ہے آپ نے اس کو پر اپنی تختیاں لگا کے وہ کیا اور آپ کے آپ کا مرکزی دفتر جو ہلکا ایک سو بیس تھا پہلے اس مرکزی دفتر کے اندر میرے پاس کلپس موجود ہیں آہ میں شیئر کر دوں گی گروپ کے اندر اس مرکزی دفتر کے اندر آج کل نشائی بیٹھتے ہیں کہ تم جو سمجھ نہیں ہے ان کے ہر دفتر میں نشائی کیوں بیٹھتے ہیں ان کے نشائیوں سے تنی انصیت کیوں ہے اس پوری پارٹی کی آپ کے دفتر میں بھی نشائی بیٹھتے ہیں اور وہ دفتر جو ہے وہ آج کے نشائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے سو اس لیے اگر آپ سیاسی طور پر بات کریں گی آپ کو سیاسی جواب ملے گا اگر آپ بلو دو بیٹھ جائیں گی اور اگر اپنی ایروگنس ہمارے تک مت لائیے گا اپنی ایروگنس اپنی جیب میں رکھئے اپنی ایروگنس اپنی پارٹی میں رکھیں اپنی ایروگنس جو ہے وہ اپنے جو آپ کو بچارے جو ہے وہ لوگ آپ کو لیڈر مانتے ہیں ان تک رکھئے اپنی ایروگنس ہماری طرف نہیں لانی بلکل نہیں کیونکہ اس ایروگنس کا پھر وہ جواب آپ کو ملے گا کہ پھر آپ کو وہ کینسر کاڑ لے کے پھرنا پڑتا ہے مت کریں وہ پورے پاکستان میں یاسمین راشد کی گاڑی پہ دو ڈنڈے پڑ گئے تھے پوری قوم کو عذاب آ گیا یاسمین راشد کیا کر رہی ہے کہ اس لیے کو نظر آ رہا ہے وہ اور پھر وہ خود جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں جیلوں کے وہ جو ہے وینوں کے اندر ان کو ریسپی نہیں کیا تھا پچیس مائی کو خود جا کے گاڑی پہ بیٹھ گئے نہیں انہوں نے کہا بی بی جا اتر جا نیچے ہم نے تو بی ریسپی کرنا وہ جیل مرو تحریک جو ہے اس کا تماشا لگا وہ آج کل ملک کے اندر آپ نے دیکھا وہ ہم جیل جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے جیل نہیں جاؤں گی تحریک چل رہی ہے وہ خاجہ صاحب نے کہا کہ ڈوب مرو تحریک ہے ساتھ شامل کر لیں شرم کرو تحریک بھی ہے ڈوب مرو شرم کرو تحریک ہے کہ جو ہے وہ ایک کہہ رہا عظم سواتی کہہ رہے میں تو برات دیکھنے آیا تھا کس کی براتی مران خان کی جو آپ دیکھنے آئے تھے اور مجھے پکڑ لیا اور وہ شام امد کریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو سی سی پی آفس لے جا رہے ہیں کیوں آپ کے ساتھ کوئی مطلب سی سی پی آفس میں کچھ آئے پارٹی ہو رہی تھی جو آپ کو وہاں لے جا رہے تھے آپ جیل بھرنے آئے تھے نا جیل بھرے اور اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں سیلفی کچھائی یوں اور نکل لیے یہ اوقات ہے آپ کی پھر بیلے مانگتے پھرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں زہن کنیشی صاحب کو اببو کی فکر ہو گئے انہیں کہا میرے اببو نکال کے دیں مجھے اببو میرے اببو لائے تو جو وہ اببو کو تو لائیں اببو نے آگے اندر جا کے جو میڈیکل کا تماشا کیا اب اس پر میں کیا کہوں انہوں نے اپنی بیماریاں بتا دی انہوں نے کہا جی میں بمار بہت میرا تو مطلب گزارا نہیں ہو سکتا جیل کے اندر اور وہ جو ہیں وہ سارے خاندان والے وہ اور جو بچے بچارے ان کو انہوں نے ان کے لوہہکین کو پارٹی کے اندر جو نے انہوں نے تماشا اور جھوٹ کیا انہوں نے بچوں کو یا جو لڑکے ارسٹ ہوئے ہیں ہاں ایک وہ بی بی ہیں وہ بولتی بڑا یاسمین راشد ارسٹ کیوں نہیں ہوتی باجی آپ کی نہیں جاتی جیل جائے نا وہ جو ہے وہ کتوں کو بلیوں کو پنانے والی سنگلیاں پین کے وہ تو سیریں کچا رہی ہیں جاؤ بھائی اندر بھی تو جاؤ نا ہم بھی تو گئے تھے اور ہمیں تو مطلب اٹھا اٹھا کی پھیکا جاتا تھا ان کو تو پیار سے محبت سے ایسے جیسے سسرال لے جا رہے ہیں واقعی ان کو تو ویسے لے جائی جا رہی ہے ان کی ویسے ہو رہی ہیں سسرال جاؤ مہم چل رہی ہے ان کی اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر ان کے ملتان کے اندر پشاور کے اندر دس سال سے اکومت ہے وہاں پہ کوئی جیل جانے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا انہوں نے لوائکین کے ساتھ جو جھوٹ بولا جو میں بتانا چاہ رہی تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ کو جیل بھریں گے فوٹو شوٹو کھیچے گی فوٹو سیشن ہوگا اس کے بعد شام کو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اب لوائکین جو ہے وہ کال زمان پارک کیا کہ باہر بیٹھ گئے انہوں نے کہا جی مارے بچے نہیں آئے واپس آپ نے کہا تھا شام کو واپس آ جائیں گے اب آپ نے حمد کیا نا جیل بھرنا کا شوق آیا تو پھر حمد کرو روتے کیوں ہوں یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیل میں جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ منڈیلا ہوتے ہیں جیل جا کے رنڈیلا ہو جاتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں دو دو دن کے بعد ان کے رونے ختم نہیں ہوتے اوہ بھائی میری لیڈیشپ سے پوچھو جیلے کاٹنا کسے کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہوا تم لوگ کے ساتھ تو ایک کشرا شیر نہیں ہوا اس کا ایک زیرو 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 پرسنٹ تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو ہماری لیڈیشپ پسات کیا تم لوگوں نے اور تم لوگ تو ابھی جو ہے وہ رنڈیلا بنے ہوئے ہو کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی مطلب تماشا بنایا ہے اس ملک کو ان جوکروں نے تماشا بنا دیا اس ملک کی سیاست کا تماشا بنا دیا اس ملک کی خلاقیت کا تماشا بنا دیا اس ملک کی معاشیات کا تماشا بنا دیا اس ملک کو ایک تماشا بنا دیا اور وہ جو ہے وہ بندر تماشا چل رہا ہے وہ ڈگڑی گی میں بھی جا رہا ہے عمران خان زمان پارک میں بیٹھ کے یہ سارے بندن ناچ رہے ہیں اور یہ یہ اس ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے ابھی اس ملک کے اندر مسائل کیا ہیں اس سے اس ملک کا ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس ملک کو جو ہے وہ معاشی طور پر کیسے ٹھیک کرنا ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس ملک کے اندر آئی ایم ایف کا وہ عذاب وہ توق جو ہمارے گلے میں ڈال کے گئے تھے وہ جو دس دس روپے پٹرول کام کیا تھا جانے کے چکر میں وہ آج ہمیں سو روپے پڑھ رہا ہے وہ آج پاکستانی قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے سو روپے اس کی قیمت بھر رہی ہے اور تم تماشا کر کے گئے تمہارے لیے جو ہے تم ہو تم ملک رہنا چاہیے ونہ خدا نہ خاصتہ تم بتا چکی ہو کہ تین ٹکڑے بھی ہو جائیں اور بم بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا نہیں ہوگا اس ملک کو تا حیات قائم رہنا ہے تا قیامت قائم رہنا ہے اور تم جیسے بہت آئے اور بہت گئے یہ ڈگڈگی تماشا اپنا بند کرو اور یہ جو میں شاباش دینا چاہتی ہوں پاکستانی قوم کو اور تحریک انصاف کے زی شعور لوگوں کو بھی کہ جن کا اپنا لیڈر جو ہے جو خود جو ہے وہ پلاسٹر پین کے وہ لگڑیلا بنے ہوئے ہیں اور وہ خود جیل نہیں جاتے خود جیل میں جائے کس چکر میں بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے اب جیل نہیں گئے جیل جائے سب سے پہلے جیل پینکی پیرنی کو لے کے جائے جیل سب سے پہلے جس نے بہت کچھ کھایا ہے پر ریزلائی کو لے کے جائے جیل سب سے پہلے جو نوانا صدر بنایا ہے جس کو نمبر ٹانگنی کی ضرورت ہے اور اسے دنبر نے تو بائی دوے جیل سے فرمائش بھیجی ہے کہ اس کو ڈالنے اندر ہم سارے اندر گئے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں جاتا نہیں ہے نیاز حضرت بنایا ہے اور وہ مونے سلائی وہ باہر بیٹھ کے وہ بچہ جمہورہ باہر بیٹھ کے ہیرو بنانا ہے لیڈر او بھائی آؤ واپس آؤ آؤ واقعی آ کے جیل بھرو پتا چلے فراغوگی کو بلاؤ نا فراغوگی آ کے جیل بھرے کوئی اور کیوں جائے جیل پہلے پہلے یہ لوگ جیل جائے اور یہ کوئی کام اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے یاسمین راشد صاحبہ کے لیے پھر مہدبانہ گزارش ہے مجھے اس لیول پر مت لے کے آئے جس لیول پر میں نہیں جانا چاہتی لیکن اگر آپ فورس کریں گی یہ ون سائیڈڈ بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی آپ بدتمیزی کریں گی اس سے زیادہ بڑا تماشا اور جواب آپ کو آپ کی زبان میں ملے گا ایک تو ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی کا ہے ایک ہم نے دیکھا لاہور شہر میں دکان تاروں نے اپنی منمانیاں کی ہوئی ہیں اپنے ریلز کیا ہے اس پر گورنمنٹ کا کیا ہے کوئی انترین جی میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور نگران حکومت کو اس کے اوپر بہت یہ پرویزلائی نے جب یہ ان کے آخری تین مہینے تھے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ بلکہ امران خان کے دور میں ہی جو فیر پرائس کمیٹیاں جن کو اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے جو منڈیوں کے اندر جو ہے وہ چیک ان بیلنس رکھا جاتا ہے وہ اس وقت ہی نہیں تھا اور پرویزلائی نے بالکل ہی ختم کر دیا تھا سو اس کے اوپر بالکل ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو ڈالر کی وجہ سے یا جو پرائسز بڑھنے سے مہنگائی ہے وہ تو ہے لیکن جو لوکل چیزیں ہیں جو یہاں بنتی ہیں اس کے اوپر یقیناً چیک رکھنا بہت ضروری ہے رمضان آنے والا ہے ماف کیجئے گا ہم وہ قوم ہیں جس نے گیارہ مینے کی کمائی جو ہے وہ رمضان میں کرنی ہوتی ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے مرسی تینکیو ویری مچ